ورشہ دوزار سولہ میں جب ڈاللڈ ٹرمپ پہلی بار امریکہ کے راشتپتی بننے کی دور میں شامل تھے تب انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا جو تھا میک امریکہ گریٹ اگن یعنی امریکہ کو پھر سے مہان بنانے کا نعرہ اپنے اس نعرے کے دم پر وہ چناب جیت بھی گئے اور امریکہ کے پینتال اس پر راشتپتی بن گئے ڈاللڈ ٹرمپ خود ایک ارپتی گاروباری ہی رہ چکے ہیں جن کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے وہ ایک ایسے امریکہ میں پیدا ہوئے جو خود کو آج بھی دنیا کی مہاشکتی کہتا ہے جو دنیا کا سب سے امیر دیش ہے جس کے پاس پیسوں اور سنساتنوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انہیں امریکہ کو پھر سے مہان بنانے کا نعرہ کیوں دینا پڑا کیونکہ آج کی امریکہ کے سچائی اس سے بلکل الگ ہے اسے سمجھنے کے لیے کچھ آنکڑ دیکھئے ششو مرتیدر میں امریکہ دنیا کے چوالیس بڑے دیشوں میں چونتیسویں نمبر پر ہے پھئی وارو کی آسطہائی کے معاملے میں امریکہ دنیا کے امیر چھتیس دیشوں میں پہلے نہیں چوتھے نمبر پر ہے پراتی ایک لاکھ لوگوں کی ہتیا کے معاملے میں امریکہ دنیا کے دو سو تیس دیشوں میں نواسیویں نمبر پر ہے امریکہ میں علاج کرانا دنیا کے اٹھالیس بکشی دیشوں میں سب سے مہنگا ہے لائف ایکسپرنسی یعنی کی جیون پرتیاشی کے معاملے میں امریکہ دنیا کے 193 دیشوں میں 46 نمبر پر ہے اگر کسی دیش کی کل آبادی میں گریبوں کے سنکھیاں گنی جائے تو پرتیشت کے حساب سے امریکہ 172 دیشوں میں سے 127 بستان پر ہے امریکہ کی کل آبادی میں گریبوں کے حصداری 12.5 پرتیشت ہے لیکن کچھ ریپورٹس کے مطابق کوویڈ 19 کے بعد سے یہ سنکھیاں 17 پرتیشت تک پہنچ چکی ہے جبکہ آبادی کے معاملے میں امریکہ سے چار گناہ بڑا دیش ہونے کے باوجود اس میں بھارت میں قریب 21 پرتیشت لوگ گریبی دیکھا سے نیچے ہیں یہ بات الگ ہے کہ امریکہ اور بھارت میں گریبی کے پیمانے بہت الگ ہیں امریکہ میں سال میں 25 لاکھ روپے سے کم کمانے والے پریوار کو گریب مانا جاتا ہے جبکہ بھارت میں شہروں میں سال میں 61,728 روپے سے کم کمانے والے کو گریب مانا جاتا ہے لیکن انیورسٹی آف شکاگو کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں ایسے لوگوں کے سنکھیا لاکھوں میں ہیں جو ایک دن میں دو ڈالرز یعنی 150 روپے بھی نہیں کما پاتے وولڈ بینگ کے مطابق ہر روز دو ڈالرز سے کم کمانے والوں کو گریب مانا جاتا ہے لیکن آپ سوچئے امریکہ جیسے دیش میں لاکھوں لوگ دو ڈالرز پرتید دن سے بھی کم نہیں کما پاتے ہیں امریکہ میں ہر روز دو ڈالرز کمانے والا وقتی پانی کی ایک بوتل چھے انڈے اور ایک برگر بھی مشکل سے ہی کھرید پاتا ہے امریکہ میں کسی بھی رات کو کم سے کم ساڑھے پانچ لاکھ لوگ سڑکوں پر سونے پر مجبور ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر تک نہیں ہیں امریکہ میں لوگوں کی آمدانی لگاتار گل رہی ہے اور مول امریکی آج کی تاریخ میں وہاں بسے بھارتی ہے اور چین کے لوگوں کے مقابلے بھی کم پیسہ پاتے ہیں امریکہ میں بسا ایک بھارتی پریوار سال بھر میں عوستان ایک لاکھ تیس ہزار ڈالرز یعنی قریب تیرینوے لاکھ روپے کما لیتا ہے جبکہ اس کے مقابلے امریکہ کے مول نوازی عوستان اٹالیس لاکھ روپے ہی کما پاتے ہیں یعنی امریکہ میں بسے بھارتیوں کی عوست آمدانی وہاں کے مول نوازیوں کے مقابلے دو گنی ہیں لیکن پھر بھی جب امریکہ جیسے دیشوں کے میڈیا میں بھارت پر کوئی کاریکرم دکھا جاتا ہے تو ان میں بھارت کو ایک گریب دیش کے طور پر ہی دکھا جاتا ہے جگی جھوپڑیوں اور سلمز کی تصویروں کا استعمال کیا جاتا ہے بھگماری کے شگار بچوں کے تصویریں دکھا جاتی ہیں دھول سے بھری گندی سڑکیں بھیر بھاروالی سڑکوں کو دکھا جاتا ہے امریکہ میں بھارت کی گریبی ببنی سلم ڈاگ مل انجر جیسی فلمیں آسکر اوارڈ جیت لیتی ہیں ہم یہ بلکل بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں یہ ساری سمسیاں نہیں ہیں لیکن بھارت وکاس کے راستے پر تیزی سے بڑھتا ایک دیش ہے پھر بھی پسچمی دیشوں کے میڈیا میں ورشوں سے بھارت کی ایک ہی چھوی دکھائی جا رہی ہے جو ایک گریب اور پچھڑ ہوئے دیش کی چھوی ہے اس لیے آج ہم بھارتی ٹیلیویجن پر پہلی بار آپ کو دنیا کے سب سے امیر دیش امریکہ کی گریبی دکھائیں گے جہاں لاکھوں لوگوں کے پاس نہ تو اس سے ڈھکنے کے لیے چھت ہے نہ تو وقت کا کھانا ہے نہ علاج کی ویبستہ ہے اور نہ ہی تمام بنیادی سویدائیں ہیں اگر آپ بھی اپنے اجول بھوشے کے لیے امریکہ کے محبسنے کی یوجنہ بنا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ تصویریں دیکھنے کے بعد آپ کا ارادہ بدل جائے ترقی کے پنکھوں پر اڑتا دوڑتا بھاگتا چمکدار امریکہ امریکہ کی یہ تصویریں ساری دنیا کو لبھاتی ہیں بھارت جیسے وکاس شیل دیشوں میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو امریکہ کی ایسی تصویر کو دیکھ کر اپنے پریوار کے ساتھ وہاں بسنے کے سپنے نہ دیکھتا ہو امریکہ وکسٹ دیش ہے وہاں بھارت کے مقابلے سکھ سو ویدھائیں اور آمدنی بہتر ہیں لیکن آج ہم آپ کو امریکہ کی ایسی تصویر دکھائیں گے جسے دیکھ کر دنیا کے اس سب سے شکتشالی دیش کے پرتی آپ کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا اس وقت میں نیو یورک میں ہوں اور نیو یورک کا یہ ٹائم سکوئر ہے ٹائم سکوئر جب ٹائم سکوئر کی بات آتی ہے اور جب آپ یہ تصویر اس وقت اپنے ٹیلیوزن سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو آپ ریکال کر رہے ہوں گے کہ جب بھی امریکہ کی بات آتی ہے جب بھی امریکہ کے بارے میں بات ہوتی ہے انٹرناشنل میڈیا میں جب امریکہ کا ذکر ہوتا ہے جب بھی امریکہ کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں تو یہ تصویر انٹرناشنل میڈیا میں ضرور دکھائی جاتی ہے امریکن میڈیا اس تصویر کو ضرور دکھاتا ہے اور اسی تصویر سے امریکہ جانا جاتا ہے کہ یہی ہے امریکہ یہی امریکہ کی پہچان ہے اور ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں ایک طرف تو وہ تصویریں ہیں جو آپ کو دکھائی جاتی ہیں لیکن بہت ساری ایسی تصویریں رہ جاتی ہیں جو آپ تک نہیں پہنچ پاتی ہیں ان تصویروں سے جب امریکہ define ہوتا ہے تب کہتے ہیں امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور دیش امریکہ دنیا کا ایک ایسا دیش جہاں سب سے زیادہ دھنوان لوگ رہتے ہیں سب سے زیادہ امیر لوگ رہتے ہیں سب سے زیادہ پربھاوشالی لوگ رہتے ہیں اور اسی لیے امریکہ کی یہ خوبصورت تصویر ہر جگہ دکھائی دیتی ہے لیکن آج جو تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے اس تصویر کو ہم نے نام دیا ہے The Other Side of America ایک ایسا امریکہ اور ایک ایسے امریکہ کی وہ تصویر جو اب تک آپ کو کسی نے نہیں دکھائی ہوگی جو اب تک جس کے بارے میں ان تصویروں کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگی The Other Side of America امریکہ کی چمک دمک کے اسی دوسرے پہلو کو سمجھنے اور جاننے کے لیے ان تصویروں کو دیکھنا ضروری ہے یہ امریکہ کے غریب ہیں ان کے پاس گھر نہیں ہے پیسہ نہیں ہے کھانا نہیں ہے یہاں تک کی رہنے کے لیے رین بسیرے جیسی بھی جگہ نہیں ہے دنیا کے سب سے امیر شہروں میں شامل نیو یورک کی سڑکوں پر یہ لوگ در در بھٹکتے ہیں کبھی یہاں تو کبھی وہاں کیا یہ تصویریں آپ نے پہلے کبھی دیکھی تھی کیا آپ نے سوچا تھا کہ امریکہ میں بھی اس قدر غریبی ہوگی کہ وہاں کئی لوگوں کے پاس دو وقت کا کھانا کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے امریکہ کی ہی تمام ریپورٹس کہتی ہیں کہ امریکہ میں ہر آٹھ میں سے ایک وقتی غریبی ریکھا کے نیچے زندگی جی رہا ہے ان آکڑوں کے مطابق امریکہ کے قریب 12.5 فیصدی یعنی قریب 4 کروڑ 11 لاکھ سے بھی زیادہ آبادی غریب ہیں امریکی جنگڑنا بیورو کی ایک ریپورٹ چھپی سال 2016-17 کے بیچ اور اس ریپورٹ کے مطابق اس میں یہ بتایا گیا کہ امریکہ تقریباً 9 لاکھ لوگوں کی غریبی کو دور کرنے میں کامیاب رہا ہے یہ تو ایک ریپورٹ چھپی لیکن گراؤنڈ ریپورٹ یہ تھی جو گراؤنڈ ریپورٹ یعنی کی جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ امریکہ لوگوں کی غریبی کو دور کرنے میں کامیاب نہیں رہا حالات جس کے تصحیب بنے ہوئے ہیں وہ بھی ایک نوینطم ریپورٹ میں ہی چھپا ہے اور ایک دوسری ریپورٹ میں اپنی اس باتچیت میں تمام الگ الگ ریپورٹ کا ذکر کر رہا ہوں اور ایک اور ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ امریکہ میں ہر آٹھ میں سے ایک امریکی آدھیکاری گروپ سے غریب ہے اور دربھا کے ورش اس میں سے ایک تہائی بچے ہیں امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کی ریپورٹ کے آکڑے تو اس سے بھی زیادہ ڈرانے والے ہیں ریپورٹ کہتی ہے کہ کورونا کے بعد امریکہ میں غریبوں کی سنخیہ تیزی سے بڑی ہے ریپورٹ کے مطابق اگست دو ہزار بیس جس وقت امریکہ میں کورونا تیزی سے اپنا اثر دکھا رہا تھا بڑی سنخیہ میں لوگ کورونا سے پربھاویت ہو رہے تھے امریکہ میں جگہ جگہ لوکڈاؤن جیسے حالات تھے اسپتالوں میں بیڈ کم پڑ رہے تھے دکانوں پر تالے لگے ہوئے تھے ایسے سمیہ میں امریکہ کی آبادی کا ایک بڑا حصہ تیزی سے غریب ہوا ریپورٹ کے مطابق اب 33 کروڑ جنسنخیہ میں قریب 17 پرتیشت یعنی 5 کروڑ 60 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ غریبی ریکھا کے نیچے ہیں اتنا ہی نہیں امریکہ وکاشیل دیشوں میں غریبوں کی تصویر ساری دنیا کو دکھاتا ہے خود کو سروچ اور سروسریسٹ دیش کہتا ہے لیکن وکسیت دیشوں کی سنسطہ OECD کی ریپورٹ بھی غریبی پر امریکہ کو آئینہ دکھانے والی ہے ریپورٹ کے مطابق وکسیت دیشوں میں امریکہ سے زیادہ غریب صرف کسٹاریکہ اور ہنگری میں یہ ایسے دیش ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوگا لیکن کیا دوسروں کو ہر بات پر نصیحت والے امریکہ کا اندھیرہ اتنے پر ہی سمٹ جاتا ہے سنجکت راسٹر امریکہ کے کئی سٹیٹس ایسے ہیں جہاں ہوملیس لوگوں کی سنکھیا اتنی زیادہ ہے کہ وہ سڑکوں پر ٹینٹ لگا کے رہتے ہیں جو جیون سڑکوں پر بٹاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے جو ہوملیس لوگوں کے لیے شیلٹر ہومز بنایا اس میں پہلے سے ہی اتنے زیادہ لوگ ہیں وہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ لوگ اس میں رہ رہے ہیں کہ اب نئے لوگوں کو ان شیلٹر ہومز میں رکھا نہیں جا سکتا ہے اور یہی نتیجہ ہے کہ وہ لوگ جو بے گھر ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ سڑکوں پر اپنا جیون بٹانے کے لیے مجبور ہیں یہ تصویریں دیکھ کر آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ جو دوسروں کے وکاس کی بات کرتا ہے اس کے یہاں تمام ایسے راجنائیک اور سنگٹھن آپ کو مل جائیں جو بھارت اور بھارت جیسے دوسرے وکاسیل دیشوں کی غریبی کا مزاک اڑاتے رہے ہیں ان کے لیے وکاسیل دیشوں کا مطلب غریب اور بھوکھے لوگوں کا دیش ہوتا ہے اس کی تصویریں وہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اس کی ریپورٹ ساری دنیا کو دکھائی جاتی ہے لیکن انہیں اپنے دیش کے غریب نظر نہیں آتے ان کی تنگھالی نظر نہیں آتے ان کی بخمری کنگالی بدھالی اور دوسری پریشانیاں نظر نہیں آتے ان سب کے باوجود وہ دوسرے دیشوں کی غریبی دور کرنے اور وہاں وکاس کی باتیں کرتا ہے کل ملا کر امریکہ سپنوں کا دیش ضرور ہے لیکن ان سپنوں سے بھری عمارتوں کے پاس سے ہی غریبی کی وہ سڑکیں گزرتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ امریکہ آج بھی اپنی منزل سے کتنا دور ہے امریکہ کے نیو یورک سے امیت پرکاش کی ریپورٹ بی نیوز امید ایسی بھی لیوید امید 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 امید